بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد اب سب کو معلوم ہے کہ عید کا موقع ہے اور ہمارے ہاں عموماً بچوں کو خوش کرنے کے لیے عیدی دی جاتی ہے اس حوالے سے بہت سے احباب نے مختلف سوالات پوچھیں اور ان سب سوالات کے جوابات اس کلپ میں دیئے گئے ہیں تو اس میں سے پہلے اہم سوال کہ عیدی کا شریح حکم کیا ہے تو یاد رکھیں کہ عیدی دینے میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے اس کی حیثیت ایک تحفہ اور حدیعہ کی ہوتی ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کو تحفِ تحائف دیا کریں تو اس سوچ اور نیت سے اپنے بچوں کو یا دیگر بچوں کو اپنے ماتاحت افراد ملازمین کو عیدی دینا کہ وہ خوش ہو جائیں گے یہ نہ صرف جائز بلکہ ثواب کا کام ہے اسی طرح دوسرا سوال ہے کہ عید کے موقع پہ بچوں کو ملنے والی عیدی کا مالک کون ہوگا یعنی بچوں کو جو عید کی رقم دی جاتی ہے عیدی کے طور پہ اس کا مالک کون ہوگا اس بارے میں بھی یہ یاد رکھنا ہے کہ عیدی کے نام پہ نابالک بچوں کو دی جانے والی رقم کے مالک بھی بچے ہی ہوتے ہیں جسے بچوں کی ضروریات میں خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے والدین کے لیے یا کسی بھی شخص کے لیے ان رقوم کو اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے اسی طرح ان رقوم سے جو بھی بچوں کی ضرورت کی چیز خریدی جائے گی مثلا کھلونے کپڑے وغیرہ وہ بچوں ہی کی ملکیت ہوں گی تیسرے سوال یہ ہے کہ بچوں کی پیدائش پر ملنے والے تحفے اور گفت کا کیا حکم ہے عموما ہمارے ہاں جب بچہ یا بچی پیدا ہوتے ہیں تو اس موقع پہ ان کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں یا رشتداروں کی طرف سے مختلف قسم کے تحفے ملتی ہیں اس بارے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر تحفہ دینے والا بچے یا ان کے والدین میں سے کسی ایک کو متعین کر کے وہ چیز اسے مالک بنا کے دے دے تو اس تحفے کا مالک وہی ہوگا جس کو متعین کر کے دیا گیا اگر بچے کو متعین کر کے دے دیا گیا تو وہ مالک ہوگا بچے کے والد کو متعین کر کے اسے دیا تو وہ مالک ہوگا اگر بچے کے والدہ کو مالک بنا کے دیا تو وہ اس کی مالکہ ہوگی لیکن اگر تحفہ دینے والے نے کسی کو متعین کر کے تحفہ نہیں دیا تو ایسی صورت میں ان تحفوں میں سے جو چیزیں فیل وقت بچے کے استعمال کی ہوں مثلاً کپڑے ہیں جھولا ہے بستر کمبل وغیرہ تو ایسی چیزوں کا مالک بچہ ہوگا اور جو چیزیں فیل وقت بچے کے استعمال کی نہ ہو مثلاً نقد رقم یا گھریلو اس استعمال کی چیزیں تو اگر وہ بچے کے والد کی رشتہ داروں کی طرف سے دی گئی ہوں تو بچے کا والد اس کا مالک ہوگا اور اگر بچے کی والدہ کی رشتہ داروں کی طرف سے دی گئی ہو تو بچے کی والدہ اس کی مالکہ ہوگی اب یہ چوتھے سوال بڑا اہم ہے کہ کیا والدین بچوں کی ملکیت میں جو چیزیں موجود ہیں وہ خود استعمال کر سکتے ہیں یا اسی طرح اپنی دوسری بچے کو دے سکتے ہیں بعض اوقات کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں اب وہ اس بچے کو نہیں آتے تو کیا چھوٹے بچے کو وہ دینا جائز ہے یا نہیں اس بارے میں اصول یاد رکھیں کہ ماں باپ کے لیے اپنے نابالک بچوں کی ملکیت میں موجود چیز اپنی استعمال میں لانا یا اپنے دوسرے بچے کو دینا یہ جائز نہیں ہے البتہ اگر وہ چیز قابل استعمال نہ ہو یا پہلے قابل استعمال تھی لیکن اب اس بچے کے لیے وہ قابل استعمال نہیں ہے مثلا کپڑے تھے پہلے وہ استعمال کرتا رہا اب چھوٹے ہو گئے اب یہ استعمال نہیں کر سکتا اور آپ کا ارادہ ہے کہ چھوٹے بچے کو دے دیں تو پھر اس کے لیے یہ صورت اختیار کر لی جائے کہ اندازہ لگا کے ان کپڑوں کی قیمت متعین کر لیں اور پھر اتنے پیسے اپنی طرف سے اس بچے کے اخراجات پہ خرچ کر لیں تو اب یہ چیز آپ کی ملکیت میں ہو جائے گی آپ اپنے استعمال میں بھی لا سکیں گے اور اپنے کسی دوسرے بچے کو بھی دے سکیں گے اور ابھی تک اگر لاعلمی میں آپ نے بچوں کی ملکیت کی کوئی چیز استعمال کر لی ہے یا آگے کسی کو دی ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ اس چیز کی قیمت بچے کے اخراجات میں خرچ کر لی جائے تو انشاءاللہ اشارہ مسئلہ حل ہو جائے گا یہ تمام سوالات کے جوابات آپ نے تو سن لیے آپ کو معلوم بھی ہو گئے والدین کو ایک اہم اور ضروری مشہورہ ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ نابال غولات کے لیے عام استعمال کی چیزیں خرید کر انہیں مالک بنا کے نہ دیا کریں بلکہ اپنی ملکیت میں رکھ کر بچوں کو صرف استعمال کی غرض سے دیا کریں تاکہ بوقت ضرورت والدین اس چیز کو خود بھی استعمال کر سکیں اور اگر کسی کو دینا چاہیں تو انہیں بھی دے سکیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین